کٹھنائیوں کے ہم دو چار ہیں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے صرف ایک ہی ذات ہے اس مرحلے تکرہ جاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہماری مدد کے لئے نہیں آتا پھر ہم اللہ رب العالمین کے دروار میں آتے ہوں کیونکہ ہم کوئی یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس پریشانی کو دور کروا دیں گے ہم اس عقیدے کو لے کر کے اس خواہش اور اس جذبے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوتے ہیں لہٰذا جب ہم دعا کریں تو دعا کرنے میں ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں اس پر اللہ رب العالمین کے طریق ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں بار بار دعا مانگتے ہیں ہماری دعا اقبول نہیں ہوتے ہیں ہم اللہ رب العالمین سے گرگرہ کر رو رو کر کے بھانتے ہیں لیکن ہماری دعا خبول نہیں ہوتی ہم اس مصیبت سے چھکا رہا نہیں کر پاتے ہیں ہم اسی مصیبت کے در گھرے ہوتے ہیں ایسے اس مورت میں ہم کیا ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے تحیم ہمارا جو جذبہ ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک جذبہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر یقین ہی رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے چھکا رہا دینا دیتے ہیں لیکن ہمارے ہمارے قرطہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے شکایت کرنے لگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے چھکا رہا نہیں دے رہے ہیں ہم بکسل ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین سے ایسے صورت میں اللہ رب العالمین تحقب بنا فرمایا ہے کہ تم بد غمانمت ہو اور دعا کی مقبولیت کے لئے ایک ضروری شرط میں بھی قرار دیا گیا کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اس پر اللہ رب العالمین کے تحقیم ہمارا اچھا غمان ہونا چاہتے ہیں اگر ہماری دعا فوراں قبول نہیں ہوتی ہے تو اس مصیبت ضرور ہے ہمیں اس مصیبت کے پیشے نظر رکھنا ہوگا اس مصیبت کے پیشے نظر رکھنا ہوگا اور کبھی کبھی ہماری دعا قبول ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں لیکن اگر ہم ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم نظر بھی کرنے لگتے ہیں میرے بھائیو اور دوستو یہ بہت غلط رویہ ہے مسلمانوں کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے حق میں بدگمانیاں رکھتے تھے وہ لوگ خائب و خاصر ہو گئے جو لوگ اللہ رب العالمین کے تحقیم اچھا غمان رکھتے ہیں وہ ہمیشہ خانجاب ہوتے ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین نے بھومنوں کو خصوصی طور سے یہ ہدایت دی ہے کہ اگر وہ پریشانے میں ہو اگر وہ خوشے کے عالم میں ہو چاہے کسی میں مرحلے میں ہو کسی میں لمحے میں ہو ان کو اللہ رب العالمین کے تحقیم اچھا غمان رکھنا چاہیے